نظرین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل یو ایچ کے ٹکنو پیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویاوی براند سمارٹ اوٹی ڈی آر کا بہت اہم فنکشن ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں اس سے پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی سمارٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں اس میں گنے چنے دو تین اپشن تھے جو سیلیکٹ کر کے آپ اس کی آسانی سے اٹریس لے سکتے ہیں لیکن ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں وہ تمام ہر ایک پیرمیٹر کو دیکھا جاتا ہے اور تمام ایک بہترین نیٹورک منیجمنٹ کے لیے ہر ایک اپشن کو استعمال کیا جاتا ہے فولی یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں بہت بریفلی بات کریں گے اور یہ ٹاپیک دو سے تین ویڈیو میں کور کریں گے کیونکہ ہم ایکسپرٹ اوٹی آر کے تمام اپشن کو زیر غور لائیں گے کیونکہ بہترین نیٹورک کی منیجمنٹ کے لیے ہر ایک پیرمیٹر کو فولی یوٹیلائز کرنا انتہائی ضروری ہے یہاں پر دوبارہ میں اوٹی ڈی آر کے ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن کرتا چلو ان ناظرین کے لیے جو اوٹی ڈی آر کے بارے میں بالکل نہیں جاتے اوٹی ڈی آر نیٹورک میں موجود تمام ایلیمنٹ کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرتا بلکہ ان ایلیمنٹ کی وجہ سے بننے والی لاؤسز کو بھی میئر کر لیتا ہے جیسے کہ ایلیمنٹ کون کون سے ہوتے ہیں ان نیٹورک میں جس طرح کے سپلائسز ہوگی جس کو جنڈنگ بھی کہا جاتا ہے کنیکٹر ہوگئے سپلیٹر ہوگئے ملٹی پلیکسر ہوگئے میکرو بینڈ ہوگیا میکرو بینڈ ہوگیا انڈا فائبر انڈا فائبر مطلب فائبر کہاں پہ بریک ہے یا نیٹورک فائبر لنگ آپ کا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ فائبر آپٹک کی ٹوٹل لنگ کے بارے میں تمام ریکارڈ کو ایک گرافیکل شیپ میں پریزنٹ کرتا ہے اور اس لنگ میں موجود ہر ایک ایلیمنٹ کی لاسز اور ٹوٹل لاسز ٹوٹل اٹینویشن کو ایک بہترین خوبصورت گرافیکل شیپ میں رپریزنٹ کرتا ہے عام طور پر اوٹی ڈی آر جو پکچر جنرنیٹ کرتا ہے اس کو ٹریسز کہا جاتا ہے اس کو سگنیچر بھی کہہ سکتے ہیں اور سپلائسز کنیکٹر اور سپلیٹر وغیرہ کو ایونٹ کہا جاتا ہے ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر فنکشن کے بارے میں ایک اہم بات میں بتاتا چلو کہ اس فنکشن میں ہم ایک فائل کنفیگر کریں گے اور اس فائل میں موجود تمام پریمیٹر کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس کو چوز کریں گے اور پھر اس کو جب بھی ہم نے کوئی ٹریسز لینے ہو تو اس کو ایک ہی دفعہ اپلوڈ کرنا پڑے گا تو اس ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں ہم جو پریمیٹر آپ کی زیر غور لائیں گے جس پہ ہم بات کریں گے جس میں ویولینٹ ہو گئی ہے پلس ویلٹ ہو گئی ہے رینج ہو گئی ہے رینج میں مطلب ہم اس کی ڈسٹنس میئر کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے کہ کتنی کلومیٹر کی فائبر ہے یا ہماری لنک ہے تو اس کی سیلیکشن کریں گے ڈائنیمک رینج کی چونکہ پاور کے بارے میں کی پلس ویلٹ کی پاور کتنی ہونی چاہیے کیبل ٹائپ کونسی ہے ہر ایونٹ کی ترشوڑ لیول کو سیٹ کرنا مثال کے طور پر فائبر کنیکٹر ہو گیا کہ ان کے ترشوڑ لیول کیا ہونا چاہیے ان کی ٹوٹل گلاسز کتنی ہونی چاہیے اگر فائبر کنیکٹر کے لاؤسز اور ان کے سٹرکچر کے بارے میں آپ نے جانا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کے جو فائبر کنیکٹر پر تقریباً تین سے چار ویڈیو بنی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اس کے علاوہ فائبر لنک کو آپ کوئی بھی نام ایکس وائی زی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور آپ نے ایک فائل سیٹ اپ بنا دیا کوئی فائل آپ نے کنفیگر کر لیا اس میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئے یا کوئی پیرمیٹر صحیح سیٹ نہیں کیا تو آپ اس فائل کو دوبارہ بھی کنفیگر کر کے وہ فائل کی پیرمیٹر کو سیٹ کر کے دوبارہ اسی نام سے سیلیکٹ کر کے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں مطلب اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو پر فرس ٹام آئے ہیں اور اس طرح کی مزید محلوماتی ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں ویلکم بینگ ناظرین ابھی ہم آپ کو ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں ایک فائل کنفیگر کرائیں گے کہ ایک فائل کو کس طرح کنفیگر کیا جاتا ہے اور اس فائل کو جب بھی آپ کسی سائٹ بھی جائے تو کس طرح اس کو اپ لوڈ کر کے آسانی سے اٹریس لے سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ من انٹرفیس ہے اس میں ہم ایکسپرٹ اوٹ ڈی ڈی آر کو کلک کریں گے یہ یلو ہو جائے گا اور پھر سیٹ اف بٹن کو پریس کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سوفٹ کیز بنی ہوئی ہے پوری ایک لیسٹ ہے جس میں اسے ٹاپ پہ ہیں ایکوزیشن ہو گیا الارم ہو گیا انیلیسز ہو گیا لنک ہو گیا فائل اور لوڈ کنفیگر ہو گیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکوزیشن کے بارے میں تو ایکوزیشن کو آلڈی سیلیکٹڈ ہے اور لیف سائٹ پہ دیکھ لیں تو ایک ڈراب ڈاؤن منیو ہے اور اوپر ایکوزیشن لکھا ہوا ہے اس کے سب سے پہلے جو آپشن ہے اس کا ہے لیزر تو لیزر کے بارے میں جن کے یہ اس کی ویولینٹ ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں نارملی ہم اس کو لیمڈا بھی کہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے آپ کے سامنے یہ لیمڈا دی گئی ہے ایک ترٹین ٹن نینو میٹر جو کہ ایس ڈی ایچ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے اور بھی ایکویپنٹ ہے جس کے لیے یوز کیا جاتا ہے دوسرا ہے ففٹین ففٹین نینو میٹر کا جو کہ ڈی 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 ایم کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آپ آل بھی کر سکتے ہیں اگر آل کو آپ نے سیلیکٹ کیا تو یہ جب بھی آپ ٹریسز یہ لیا جائے گا تو یہ دونوں جو لیزر ہیں جو دونوں لیمڈا ہیں ان دونوں کا ایک دفعہ ٹریسز لیا جائے گا تو چلی ہم یہاں پہ صرف اس وقت جو ہے نا ففٹین نینو میٹر کا ایک لیمڈا سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے صرف یہی سیلیکٹ کیا اچھا اگلی جو اپشن ہے وہ ہے ایکویزیشن کہ ایکویزیشن آپ جو لینا چاہ رہے ہیں جو ٹریسز آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ مینولی لینا چاہ رہے ہیں یا آٹومیٹک لینا چاہ رہے ہیں تو چونکہ ابھی ہم سمارٹ پہ نہیں ہیں ابھی ہم ایکسپرڈ لیول پہ آ گئے ہیں تو ابھی ہمیں آٹومیٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنے فائبر لنک کے بارے میں پتا ہیں ان کی تمام پیر میٹر کے بارے میں پتا ہیں تو ابھی ہم اس کی سیلیکشن مینول کریں گے کیونکہ ابھی ہم ایکسپرڈ لیول پہ آ گیا ہے تو آٹو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم مینول کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم سیلیکشن مینول کی کر لیتے ہیں اچھا یہ ابھی ہمیں مینول سیلیکشن کر لی ہے اچھا کوئی بھی جو ٹریسز ہوتی ہے اگر آپ اس کی آٹو سیلیکشن کریں گے تو آٹو کے ساتھ کچھ پیرامیٹر ایسے ہوتی ہے جو آٹو پہ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور ہائلائٹڈ نہیں تو اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے تو لہٰذا مینول میں جب ہم سیلیکشن کریں گے تو ہر ایک پیرامیٹر کو ہم سیلیکشن کریں گے ابھی آتے ہیں رینج کی طرف اچھا رینج میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مینول ہے آٹو ہے اور کچھ رینجز دیئے گئے ہیں اگر آپ مینولی سیلیکشن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو نیچے کچھ پیرامیٹر جیسے پلسز ہو گئے اور ہائیڈ ڈائنیمک ہو گئی ہے وہ اس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے اس حساب سے لیکن اگر آپ آٹو پہ رکھیں گے تو یہ ٹین کلومیٹر پہ آ جا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹین کلومیٹر تک یہ ٹریسز لے سکتا ہے لیکن یہ اپنے لئے اوٹی ڈی آر ایک ریفرنس لیکھ لیا تھا ٹین کلومیٹر لیکن اگر ٹین کلومیٹر سے زیادہ بھی ہوا تب بھی یہ اپنا آٹومیٹکلی جو ہیں وہ آپ رینج سیلیکٹ کر کے ٹریسز لے سکتا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر میں ایک رینج سیلیکٹ کرنا چاہوں سکسٹی کلومیٹر میرے پاس کوئی فائبر لینگ ہے لیکن اس میں سکسٹی کلومیٹر تو ہے نہیں فورٹی ہے ایٹی کلومیٹر ان کے درمیان سیلیکشن پہ مجھے ظاہر سی بات ہے ایٹی کلومیٹر مجھے کرنی پڑے گی کیونکہ رینجز زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے پھر مجھے سیلیکشن بھی جو ہیں اس کے درمیان والے میں تو میں ایٹی کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایٹی بھی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں پلسز ہو گئے ریزیلوشنز ہو گئے یہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو اوٹی ڈی آر کی اپنی اپٹیمائزیشن ہے اس حساب سے آٹو پہ وہ سیلیکشن کر لیتا ہے تو ابھی نیکسٹ آپ دیکھیں پلسز پلسز میں جس طرح کہ ہم نے رینجز کی سیلیکشن کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آٹومیٹکلی اس نے خود بھی اپنی سیلیکشن کر لی لیکن اس کے بہوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ میں پلسز خود سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے دیکھا ہو جب رینج سیلیکشن آپ کر رہے تھے تو دس کلومیٹر پہ اس کی ترٹی نینو سیکنڈ پہ تین میٹر اس کی ریزولیشن تھی لیکن جو ہی آپ نے ایٹی کلومیٹر پہ کر دیا ہے تو اس کی ریزولیشن بھی چینج ہوگی ریزولیشن اس کی تری ہنڈ نینو سیکنڈ اور اس کی ریزولیشن تھی ترٹی میٹر یہ کیوں تھی یہ اس لیے چینج ہوئے کہ یہ اوٹی ڈی آر آپ کو اپنی اپٹیمائزیشن سیلیکشن بھی کروا سکتا ہے اور اسی اپٹیمائزیشن سیلیکشن کی بدولت آپ آسانی سے کوئی بھی رینج سیلیکٹ کر کے آپ کی پلس ویڈ سیلیکٹ ہو جاتی ہے ناظرین ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہو پلس ویڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں پلس ویڈ کی شارٹ انٹرڈکشن یہ ہے کہ جتنی دیر کے لیے یعنی جتنی ٹائم پیریڈ کے لیے لیزر آن ہو تو اس کو پلس ویڈ کہا جاتا ہے اور اس کا ایک لاؤگ جنریٹ ہوتا ہے ایک لمبی پلس ویڈ کو زیادہ دور تک یعنی زیادہ لمبی رینج تک ٹریول کروانے کے لیے ایک لاؤگ پلس استعمال کیا جاتا ہے جبکہ شارٹ ڈسٹنس کے لیے ایک شارٹ پلس یعنی شارٹ پلس کی سیلیکشن کی جاتی ہے اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ لاؤگ ڈسٹنس کے لیے شارٹ پلس رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ اس کے لیے انرجی زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے جو لاؤگ پلس ہے ان کی انرجی زیادہ ہونی چاہیے تو اسی وجہ سے وہ دور تک ٹریول نہیں کر پاتی اور آپ کا جو سگنل ہوتا ہے وہ نائزی ہوتا ہے اور رف ہوتا ہے تو یہ ہوگیا اور دوسری جو شارٹ رینج ہے شارٹ رینج کے لیے اگر آپ کوئی لاؤگ پلس آپ سیلیکشن کر لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کلوزلی جو ایونڈ ہوتے ہیں وہ اکثر مس کر جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایونڈ ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں اسے یہاں پہ میں نے ویڈیو تیوری دیر کیلئے باز کر دی ہے آپ کو سمجھانے کی غرض جو پہلے سیلیکشن ہے تری نینو سیکنڈ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ تین نینو سیکنڈ کے لیے پلس کا ایک کلوک جنریٹ ہوتا ہے یہ اس کی ویولیند ہوتی ہے لیکن بریکٹ میں جو پوائنٹ تری میٹر ہے یہ کیا ہے یہ اس کی ریزولوشن ہوتی ہے مطلب پوائنٹ تری میٹر پہ کلوز کوئی بھی ایونڈ ہو وہ مس نہ ہو جائے مطلب ایک ہائی ریزولوشن ہوتی ہے پھر نیکس دیکھیں تین نینو سیکنڈ ایک اور ویولیند ہے اور وہ ایک میٹر اس کی ریزولوشن ہے مطلب ایک میٹر کے اندر کوئی بھی ایونڈ ہو وہ مس نہ ہو جائے بہت کلوزلی کوئی بھی ایونڈ ہو وہ اس کو پک کر لیں پھر اس کے ساتھ سو آن آگے بھی اسی طرح سیم وائز یہی ہے تو جتنی کم ان کی میٹر ہوں گی اس کے ساتھ بریکٹ میں اتنی ہی زیادہ اس کی ہائی ریزولوشن ہوگی مطلب کلوزلی کوئی بھی چوٹا موٹا کوئی بھی ایونڈ ہو تو وہ اس کو لازمی پک کرے گا یہ کیوں ہوگا کیونکہ اس کی ریفریکٹو انڈیکس جو ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے جو ریفلیکٹن ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں ایمپیکٹ کرے گا اور بہت کلوزلی کوئی بھی ایونڈ ہو وہ اس کو مس نہیں ہونے دے گا وہ اس کو پک کرے گا اور ہائی ریزولوشن ایک گرافیکل فارم میں آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کرے گا اچھا نیکس جو آپشن ہے ریزولوشن تو ریزولوشن میں اس کی ہائی ڈانیمک ہے اور ہائی ریزولوشن ہے تو یہ دونوں ویسے جو ہی آپ رینج کی سیلیکشن کرتے ہیں تو یہ بھی اٹوپے ہو جاتا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں ہائی ڈانیمک میں ان کی پاور سیلیکشن ہوتی ہیں مطلب لانگ رینج کے لیے ہائی ڈانیمک جو زیادہ پاور درکار ہوتی ہے اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اور ہائی ریزولوشن مطلب آپ زیادہ ریزولوشن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ رینج سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹومیٹرلی یہ بھی سیلیکشن اپٹومیٹرلی سیلیکشن اس کی ہو جاتی اس کی بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ابھی نیکسٹ بات کرتے ہیں ان کی ٹائم کے بارے میں تو جب بھی آپ ٹریسز لیتے ہیں ایکوزیشن کرتے ہیں تو ریل ٹائم لے تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ہی اپنے ٹائم اسٹیمیٹ لے لیتا ہے لیکن اگر لانگ رینج کے لیے ڈسٹنس کے لیے ٹریسز لینا چاہے تو کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم آپ سیلیکشن کریں کیونکہ زیادہ ٹائم سیلیکشن کرنے سے آپ کے لیے ایک اوٹی ڈی آر کو ایک ٹائم میں درکار ہوتا ہے تو اس ٹائم میں وہ ایک بہترین ٹریس لے کے آپ کو ایک اچھا ریزلٹ پروائیڈ کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ان کی سیلیکشن اچھی سیلیکشن کریں زیادہ ٹائم لیں اچھا نیکسٹ مارٹ ایکوزیشن ہے تو اس کو نو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر ایکسپرٹ لیبل پہ ہیں تو ہمیں اٹھو کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو نو کر دیں گے اور اٹھو کی ضرورت نہیں ہے بارال نیکسٹ اپشن پہ ہم چلتے ہیں اچھا اس کے بارے میں توڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اوٹی ڈی آر کنیکٹر ٹیسٹ جو فرنٹ پہ ان کا کنیکٹر ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی اٹینویشن یا لاسز وغیرہ بھی میئر کریں اس کو بھی ڈی ٹیٹیک کریں تو آپ اس کو یس پہ کریں نہیں کرنی تو اوہ نو کر دیں اور یس سے بارڈ کر دیں اچھا اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر ان کیس کوئی بھی اس نے اگر فرنٹ کنیکٹر اس کو اس نے نہیں لیا اوٹی ڈی آر اس نے ڈی ٹیٹیک نہیں کیا تو کیا ہوگا اٹومیٹکلی یہ اگر آپ یہ سیلیکشن کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ سٹاپ کر دے گا جو آپ ٹریس لے رہے ایکوزیشن اٹومیٹکلی وہ سٹاپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے لانچ کیبل کے بارے آتے ہیں لانچ کیبل اچھا ہے ایونٹ ون اگر نو کرنا ہے آپ نے کوئی لانچ کیبل اس کے ساتھ لگانا ہے نورمالی یہ جو بی آوی ایکسپرٹ سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو لانچ کیبل ہے جو اس کا پیج کارڈ ہے جو اوڈی ایف پہ آپ لگاتے ہیں اٹلیس وہ کہتے ہیں کہ ٹین میٹر سے لے کے ٹوینٹی میٹر تک ہونا چاہیے یہ اس کو لانچ کیبل ہے ٹھیک ہے ایونٹ ون ایونٹ ٹو آپ یہ اس طرح یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان کی لیند پر ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پیچھلی دفعہ لیند اس میں لکھا تھا یہ دیکھو ٹوینٹی میٹر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اچھا ریسیو کیبل سٹارٹ ریسیو کیبل سٹارٹ چونکہ یہ شروع میں لگتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے جو پہلے والا یہ تھا ہمارے پاس جو لانچ کیبل انڈ جو آخر میں لگتا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لگ سکتا ہیں کہ اس میں کتنے ایونٹ ہیں اوڈی ایف کے بعد مطلب جتنے بھی ان کے انٹر کنیکٹر اگر لگے ہوئے ہیں تو ایونٹ 2 آپ کر سکتے ہیں ایونٹ 3 آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ریسیو کیبل سٹارٹ مطلب جو ہمارا یہ والا انڈ ہے جب سے ہم ٹریس لے رہا ہے اس کو ریسیو کیبل سٹارٹ کہتے ہیں ریسیو کیبل سٹارٹ پہ آپ یہاں پہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں ٹوینٹی میٹر کا اس کے ساتھ جو پیچ کارڈ ہوتا ہے یہ اس کی لانچ کیبل ریسیو کیبل سٹارٹ اس کا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس میں مزید ایونٹ سے مزید آگے بھی کچھ اس کا ڈسنس ہے اور پیچ کارڈ پہ جا رہا ہے کوئی اس طرح تو وہ بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ بھی سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی نو کیا اور اس کو بھی نو کیا نو کیا تو یہ دیکھیں یہ ہائلائٹ نہیں ہے یہ جو نیچے انکلوڈ لینگ سٹارٹ کنیکٹر اور انکلوڈ لینگ انڈ کنیکٹر ابھی جو اوپر والا ہے اس کو میں نے یہاں پہ لگ دیا ہے جو ادھر انڈ پہ ہے تو اس کا میں نے یہ سیلیکٹ کیا لینڈ ٹوینٹی تو یہ بھی یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا تو اس کو آپ یس کریں گے اس کو یس کرنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی دوسرا دیکھیں دوسرے پہ میں نے یہ ٹوینٹی میٹر جو میرے اس کے ساتھ لگے گا اس کے اس اوٹی ڈی آر کے ساتھ جو لگے گا تو جو ٹوینٹی میٹر پیچ کارڈ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہائلائٹ ہو گئے اس کو بھی یس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں اس فائل کو آپ سیف کر سکتے ہیں میں نے یہ فائل پہلے سے بنائی ہوئی تھی چلو میں اسی پہ جو ہے نا اور رائٹ کر لیتا ہوں اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیرمیٹر غلط ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر اور رائٹ کر کے اس فائل کو موڈیفائیڈ کر سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھو اور رائٹ ہو گیا موڈیفائیڈ ہو گیا تو آپ آسانی سے اس کو موڈیفائیڈ کر سکتے ہیں ناظرین ایکسپرٹ اوڈی ڈی آر کی سٹنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے ابھی اس کو آگے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے آلارم انیلیسیس کے بارے میں پڑھیں گے ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ابھی زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ